بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برہ مہربان نهایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبہ اجمعین اللہ ایمان والو کا دوست ہے اللہ تعالی ایمان والو کا دوست ہے وہ اپنی نصرت و اعانت کے ذریعے ان کی نگہبانی کرتا ہے انہیں عامل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے ان پر اپنے احسان و کرم کی بارش برساتا ہے بلکہ ان کی ہر ایک چیز اس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی اب چاہے یہ ان کی نصرت و اعانت ہو یا ان کی رہنمائی ہو یا پھر ان کے عامل صالح کا بدلہ دینا ہو وہ ان کی دعاوں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبولیت کا شرف بھی بخشتا ہے ابن حبیب مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان ولي اللہ الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین بے شک میرا والی اللہ جسن کتاب اتاری اور ونی کوکو دوست رکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأوین الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکال نہ سکھایا اے آسمنو اور زمین کے بنانے والے تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں مجھے مسلمان اتھا اور ان سے ملا جو تیری قرب خاص کے لائق ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین تو ہمارا والی ہے بس ہماری مغفرت فرماتا اور ہمبر رحم فرماتا اور تو بہت بہتر مغفرت فرمانے والا ہے جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ دَاغُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں سلامتی والا گھر ہے اور وہ ان کا والی ہے بدلہ ان کے عمال کا ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرماؤ اسے باقیزگی عطا فرماؤ تو سب سے بہترین نفس کو باقیزگی عطا کرنے والا ہے تو ہی اس کا والی ہے اور تو ہی اس کا مولا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہدایت دی ان میں ہم کو بھی ہدایت دے دے جن کو تو نے آفیت بخشی ان میں ہم کو بھی آفیت بخش دے جن کی تو نے نگہبانی کی ان میں ہماری نگہبانی بھی فرما دے اور جو تو نے عطا کیا اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اپنی قضا کے شر سے ہماری حفاظت فرما بے شک تو ہی سارے فیصلے کرتا ہے تیرے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا جس کا تو والی ہو وہ کبھی زلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دشمن ہو وہ کبھی عزت نہیں پاسکتا اے ہمارے رب تو برابہ برکت اور بہت بلند و بالا ہے اور اگر اللہ تعالی آپ کا والی ہو جائے اور آپ کو اس کو نصرت و آنت اور اس کا ساتھ مل جائے تو کون ہے جو آپ کا بال بھی پانکہ کر سکے کوئی نہیں کر سکتا نہ آپ کا دشمن اور نہ ہی آپ کا دوست ارشاد باری تعالی ہے اللہ اپنے بندو کو کافنہی اور تمہے داراتے ہیں اس کے صفحہ اوروں سے اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں کہ اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ارشاد باری تعالی ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور اللہ کافی ہے والی اور اللہ کافی ہے مددگار ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِيرًا اور اگر وہ پھر گئے تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے وہ کتنا اچھا مددگار کتنا اچھا نصف کرنے والا ہے اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بتایے ہوئے راستے پر چلتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَى لَا تَبَدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور برہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یا ہی بری کمیابی ہے اللہ کے بندوں میں سے اس کے ولی کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ و رسول سے بھی محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے اور اس کے عوامر کو بجا لاتا ہے اس کی نافرمانی سے دور رہتا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جس سے اس نے منع کیا ہو اور ولایت بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو صدق دل سے ایمان لائے علم و عمل کا جامع ہو اور کتاب سنت بار سخت سے امل کرتا ہے ارشد باریت آلہ ہے ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا فاتبع اہواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنو عنک من اللہ شيئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ والی المتقین پھر ہم نے اس کام کی امدرستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور در والوں کا دوست اللہ ہے اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت بجاتا ہے اس کی قائم کی ہوئی حدود سے ذرہ برابر آگے نہیں بڑھتا ہے وہ خود بھی حلال کھاتا ہے اور اپنے اہل ایال کو بھی حلال کھیلاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ولایت اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ آپ اللہ و رسول سے محبت کریں تاکہ اللہ و رسول بھی آپ سے محبت کریں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تین صفات جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی چشنی چک لی ایک یہ کہ اللہ و رسول اس کے نزدیک باقی توانچیزوں سے برہ کر محبوب ہوں دوسری یہ کہ وہ کسی بھی شخص سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے تیسری یہ کہ وہ کفر کی طرف پلتنے کو ایسے نہ پسند کرتا ہو جسے وہ آگ میں بھی کے جانے کو نہ پسند کرتا ہے بردرانی اسلام رزق و تدبیر اور علم کے احاتے کے مؤاملے میں اللہ تعالی کی ولایت اپنی ہر مخلوق کے لیے عام ہے ارشد باری تعالی ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَلَطُوا وَيَنْشُوا الرَّحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور وحی ہے جو بارش نازل کرتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے اور وحی کام بنانے والا سب خوبی و والا ہے ارشد باری تعالی ہے ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَى لَهُ الْحُقْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ پھر وہ اپنے مولا اللہ کی طرف پھیرے جاتے ہیں سن لو اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے ارشد باری تعالی ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِين اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر نہ ہو اور وہ جانتا ہے کہ کہاں تھیریگا اور کہاں سپرد ہوگا سب کچھ ایک سب یان کرنے والی کتاب میں موجود ہے ارشد باری تعالی ہے أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنَّ جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَالِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ کیا تونے نہ دکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جہاں کہیں تین شخصوں کی سرگوشی ہو تو چھوٹا وہ موجود ہوتا ہے اور پانچ کی ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اپنے لئے اپنے رب کی ولایت کو محسوس کرتا ہے اس کی قضاو قدر بررازی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کا دل مطمئر رہتا ہے اور اس کی روح برسکون رہتی ہے ارشاد باری تعلی ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون تم فرماؤو ہمیں نبح چھے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کو اللہ پر بحروسہ رکھنا چاہیے اے اللہ تو ہمارا والی ہو جا اور ہمارے سینوں کو تو کھول دے اور ہمارے ملک مصر اور عالم اسلام کی تمام ملکوں کی حفاظت فرماؤ آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ